چند منٹ میں تمام بیماریاں ختم رات کو سونے سے پہلے تین تین منٹ دونوں پاؤں کے تلووں کا سرسوں کے تیل سے خوب اچھی طرح مساج کریں اور حیرت انگیز فوائد پائیں اس ٹوٹکے کے سیکڑوں فوائد ہیں چند درزیل پیش خدمت ہیں سائنس کے دنیا میں اس پاؤں کے مساج کو فٹ ریفلیکسیالوجی کے نام سے جانا جاتا ہے اس سے بلڈ پریشر کنٹرول مردانہ طاقت میں اضافہ حافظہ لا جواب بے خوابی کا شرطیہ علاج جسم نے چستی اور طاقت چند گھنٹوں میں نین پوری مٹاپے میں حیرت انگیز کمی مرد و خواتین کے پوشیدہ امراض کا حل نظر کی کمزوری دور اور انک سے چھٹکارہ ٹینشن اور سر درد کا خاتمہ گھٹنوں اور کمر درد میں آرام قبض و میدہ کے امراض سے نجات وقت سے پہلے بڑھا پانائے پاؤں کی جلن اور سوزش میں افاقہ ہوتا ہے شکر کیجئے صرف شکر اس طرح بھی سوچئے آپ کا پریشان کرنے والا بچہ کئی بانچ لوگوں کا خواب ہے دنیا میں کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ساری زندگی ایک لفظ نہ بولا اور نہ سنا آپ کی خوشی کئی اداس لوگوں کا خواب ہے آپ کا تھوڑا سا پیسہ کئی کرسدار لوگوں کا خواب ہے آپ کے گھر میں موجود فریج، ٹی وی، اے سی اور گاڑی جیسی سہولتیں ہیں خدائی کا دعویٰ کرنے والے نمرود کے پاس بھی نہ تھی روٹی کا نوالا آپ پیسے سے نہیں کھاتے بلکہ قسمت سے کھاتے ہیں اور خدا کی مرضی نہ شامل ہو تو وہی نوالا آپ کی جان بھی لے سکتا ہے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو چھٹلاوگے آج ہی اپنا جائزہ لیجئے رمضان تیز دن کا وظیفہ زندگی بھر کے مسائل حل پورا رمضان ہر پل ہر سانس کھلی تعداد میں دن رات نہایت کسرت سے یہ دعا پڑھیں اور درج زیل فوائد پائیں گھرے لول جنوں کا خاتمہ شادی کی بندش کا خاتمہ بہترین روزگار مستجاب دعوات قضائے حاجات رزقی برکتیں زیارتِ حرمین کی سعادت بیماریوں کا خاتمہ موجودین و غائبین کی دعائیں مرحبا پھر آ گیا رمضان ہے ایمان کو تازہ کرنے شیطان کو قید کرتا ہوا مغفرت کا سامان لیے جنت کے دروازے کھولتا ہوا رحمتوں اور برکتوں کا خزانہ لیے جنت میں داخلے کا سامان لیے جہنم کے دروازے بند کرتا ہوا آ گیا ہے رمضان سب سے زیادہ ناپسندیدہ لوگ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے قیامت کے دن آٹھ قسم کے افراد اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہوں گے ایک جھوٹ بولنے والے دو تکبر کرنے والے تین وہ لوگ جو اپنے سینوں میں اپنے بھائیوں سے بغض چھپا کر رکھتے ہیں جب وہ ان کے پاس آتے ہیں تو یہ ان کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آتے ہیں چار وہ لوگ کہ جب انہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بلائی جاتا ہے تو ٹال مٹول کرتے ہیں پانچ وہ لوگ جو کسی دنیاوی خواہش کی تکمیل پر قدرت پاتے ہیں تو قسمیں اٹھا کر اسے جائز سمجھنے لگتے ہیں اگرچہ وہ ان کے لیے جائز نہ ہو چھے چغلی کھانے والے ساتھ دوستوں میں جدائی ڈالنے والے آٹھ اور نیک لوگوں کے گناہ میں مبتلا ہونے کی تمنا کرنے والے یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ ناپسند فرماتا ہے